بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے مودی سن لو ایمان والے لوگ موت سے نہیں ڈرتے وزیراعظم عمران خان کا مظفرہ بعد میں جلسے سے خطاب بولے بھارٹی پائلٹ واپس کیا تو کہا گیا پاکستان ڈر گیا ہے ہم ام چاہتے ہیں اس لیے پائلٹ واپس کیا سوچ لینا جنگ ہوئی تو قوم آخری دم تک مقابلہ کرے گی دنیا بھارت کے ہٹلر کو روکے مجھے آپ کے جذبے کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کئی آپ میں سے لائن آف کٹرول کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی لائن آف کٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میں انڈیوئی اوپ میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ اپنے کشمیروں کو مایوس نہیں کروں گا آزاد کشمیر کے نوجوانوں جب تک میں نہ کہوں کنٹرول لائن پر نہیں جانا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں انہیں معلوم ہے آزاد کشمیر کے لوگ کنٹرول لائن کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ پہلے انہیں اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے دیں وہ کشمیریوں کو مایوس نہیں کریں گے سفیر بن کر دنیا میں جائیں گے جلسے سے شاہ محمود قریشی اور راجہ فاروق قیدر نے بھی قطاب کیا وزیراعظم زفارتی محاص پر سرگرم انیس ستمبر کو دو روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے وزیر خارجہ مشیر خزانہ اور مشیر تجارت بھی ہمراہ ہوں گے وزیراعظم سعودی ولی اہد کی دعوت پر دورہ کریں گے سعودی عرب سے امریکہ جائیں گے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے ادھر عمران خان کا دورہ کراچی ملتوی اسلام آمباد کے ڈی چوک پر خواتین کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یک جہتی کے لئے جلسہ بڑی تعداد میں بچوں کی بھی شرکت فردوس آشک آواز نے کہا کشمیری خواتین مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا چیئرمن جوانٹ چیٹس آف سٹاف کمیٹی جینرل زبیر محمود حیات کا لندن میں اشائیہ سے خطاب کہا کل بھوچن یادم جاسوس نہیں بلکہ دہشتگرد اور رو کا سہولتکار تھا بھارت نے پورے یورپ کی افواد سے زیادہ فوجی کشمیر میں تائنات کر رکھے ہیں ہندو طوا زہنیت نے بھارت پر پنجے گار رکھے ہیں ہندو طوا زہنیت عامد کے لیے خطرہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا جنوبی کمانڈ ہیڈکوارٹس کا کوئٹا کا دورہ خوشحال بلوٹستان پروگرام پر بریفنگ آرمی چیف نے قیام عامد کے لیے فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو بھی صلاحہ کہا بلوٹستان میں دیر پا امنو استحقام ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں معون ہوگا سپاسالار نے وزیراعلا کے ساتھ نو تعمیر شدہ نرس کیمپس پی کا بھی افتتاق کیا ڈی پیو پاک بطن بڑے خاندان کی جی حضوری نا کرنے پر تبدیل عبادت نصار نے اوڈز بابا فرید گنج شکر پر ڈیمانڈ کے مطابق وی آئی پی پاسس مہیا نہ کیے جس کی وجہ سے اہم شخصیات ڈی پیو سے ناراض تھی عام شخصیات کی ناراضی کے باعث آج ہی پنجاب نے ڈی پیو عبادت نصار کا تباتلہ کر دیا سندھو دیش کی بات کرنے والے پڑ جائیں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے بلاول بھٹو کے لئے سندھ کا آرڈ استعمال کرنا مناسب نہیں خرشید شاہ بولے حکومت نے آرٹیکل 149 کا تذکرہ کر کے نئی بحث چھیڑ دی اس سے تباہی ہوگی سندھ کے لوگ باہر آ جائیں گے کچھرے پر سیاست نہیں ہوتی کچھرہ تو لاہور میں بھی ہے وفا کے گلدستہ ہے مگر گلدستے کو تباہ کون کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ترجمان شہباز گل عہدے سے مصطفی مشیر آن چودری کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا آصف محمود وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر تائنات ملک عصد کھوکر بھی کابینہ میں شامل عہدے کا حلف اٹھا لیا ذرائع کے مطابق چہباز گل وزیر اعلیٰ سے ملنے نہیں دیتے تھے اندرونی قہانی سامنے آ گئی حکومت کا یورو اور سکوک بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ سکوک بانڈز اکتوبر نومبر میں جاری کے جانے کا امکان ہے بانڈز کے اجرا سے دو ارب ڈالر رقم حاصل کرنے کی توقع وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بانڈز کے اجرا کے لیے دو کنسوریم کی خدمات حاصل کی جائیں گی کراچی کے علاقے نورت نازم آباد میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے خاتون جانبہک پولیس کے مطابق خاتون موسیٰ کالونی کی رہانشی تھی ورسہ نے الزام آئیت کیا کہ پروین کو پیٹ میں درد کی شکایت پر نجی اسپتال لیا گیا انجیکشن لگنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی منشا بم کی ایک بار پھر انٹری زمانت پر رہائی کے باوجود عادتیں نہ بدل سکا منشا بم پر جہور ٹاؤنڈ میں پھر زمین پر قبضے کا الزام پولیس نے متاثرہ شخص صحیب کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کے مطابق منشا بم نے بیٹوں کے ہمراہ اسلحہ کے زور پر گھر خالی کرانے کی دھمکیاں دی لودرہ کے علاقے اڈا پرمنٹ میں چاول کی فصل کو سپری کرتے چار مزدوروں کی حالت غیر اسپتال میں لائے گئے تین افراد دم توڑ گئے ایک مزدور کو تشویش ناکھالت میں بہاول پور وکٹوریا اسپتال منتقل کر دیا گیا مہتمہ سہت پنجاب کا انوکھا کارنامہ شیخ اپورا کی ہیلتھ انتظامیہ ڈاکٹر کے ملاتمت چھوڑ کر بیرون ملک جانے کے باوجود کئی سال تنخواہ ادا کرتی رہی ڈاکٹر نے تنخواہ کی رقم واپس سرکاری خزانے میں جمع کرا دی روس کا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مزاقرات دوبارہ شروع کرنے پر زون روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ موسکو میں افغان طالبان وفت کی روسی نمائندہ برائیں افغانستان سے ملاقات طالبان نے امریکہ سے باتچیت جاری رکھنے پر رضا مندی ظاہر کی ادھر طالبان ترجمان سہیل شاہین نے بھی روسی نمائندے سے ملاقات کی تزدیق کرتی امریکہ نے جمالی کوریا کے تین ہیکنگ گروپس پر پابندی لگا دی امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ہیکنگ گروپس بینل قوامی بینکوں اور ان کے سارفین سے آن لائن تاوان وصول کر رہے تھے بیلون اوروف، اینڈرائل اور لازارز نامی گروپ پر پابندی لگائی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ ظاہر اور میں ہوں امان علی خان ہیڈلائنز آپ نے جانی، بولٹن کا آغاز کریں گے تشمیر کے ساتھ مودی سن لو، ایمان والے لوگ موت سے نہیں ڈرتے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا ہم نے بھارتی پائلٹ واپس کیا، تو کہا گیا کہ پاکستان ڈر گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہم ام چاہتے ہیں، اس لیے پائلٹ واپس کیا سوچ لینا جنگ ہوئی تو قوم آخری دم تک مقابلہ کرے گی وہ مظفرہ بعد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے کشمیری کنٹرول لائن عبور کرنے کو تیار ہیں لیکن ایسا اس وقت تک نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں یہ کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کا مظفرہ بعد میں جلسے سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا اگلے ہفتے جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے دو سوا عرب مسلمان مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف دیکھ رہے ہیں آو کشمیر میں ریفرینڈم کرواؤ جو بھی فیصلہ آ کشمیری کریں ہمیں کو مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو پوری دنیا پر اثر پڑے گا معاونی خصوصی اطلاع ڈاکٹر فرداز آشکہ آوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے مظفرہ بعد میں موڈی کو للکار کر پیغام دیا کہ کشمیریوں کے ساتھ آخری حد تک جائیں گے وزیراعظم ستائی ستمبر کو یو این میں کشمیریوں کی آواز بنیں گے اسلام آباد سے حسین احمد کیے ریپورٹ اسلام آباد ڈی چوک پر کشمیریوں سے ازاری اکجہتی کے لیے خواتین اور بچوں کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس آشکہ آوان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے آج مظفرہ بعد میں کشمیر کا سفیر بند کر موڈی کو للکارہ ہے اور کشمیریوں کو پیغام دیا کہ پاکستان ان کے لیے آخری حد تک جائے گا بے باق جرتمند سچے اور باعاصول لیڈر کے طور پہ مظلوم کشمیریوں کا سفیر بند کر مظفرہ بعد میں موڈی کو جس طرح للکارہ ہے فردوس آشکہ آوان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی ماں و بینوں کو پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کی ماں بینیں ان کے ہر دکھ کو محسوس کر رہی ہیں کشمیر کی ماں و بینوں کا مقدمہ لے کر آپ کے سفیر بند کر وزیراعظم مقدمہ لڑنے اقوام متحدہ جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان آپ کا وکیل بن کے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں آپ کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں جلسے سے خواتین عرقین پارلیمنٹ نے بھی خطاب کیا اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کر کے خطے کے عام کو بچائے کیمرہ میں نمجد اباسی کے ساتھ حسین احمد 92 نیوز اسلام آباد